ہیلو دوستو آج ٹریم ایک بار آپ کا فر سے سواگت ہے دوستو آپ کی سکرین پر یہ جو ایمیج دکھ رہی ہے یہ دیکھنے میں تھوڑی سی بلر ضرور ہے پر اس میں بہت ہی کام کی چیزیں ہمارے پاس ہیں اور میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے ایک ٹاپک کو ایک پلانٹ میں ہونے والی ڈیف ایک پریشانی کو یا پرولم کو ڈسکرائب کرنا چاہوں گا اور وہ پریشانی پرولم ہے وہ ہے دوستو نیکروسس دوستو جب آپ کوئی دوا خریدتے ہیں یا کوئی ایکسپیٹ آپ کو سجیشن کرتا ہے نیوٹرینٹس منیجمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ آپ کو ایک ٹرم بتاتا ہوگا وہ بتاتا ہوگا نیکروسس پر کئی بار ہم کنفیوج ہو جاتے ہیں کہ نیکروسس کیا ہے تو آئیے دوستو اس ویڈیو ہمیں اسی نیکروسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اگر نیکروسس کی ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے death of cells یا tissue death of cells اور tissue تو دوستو پلانٹس کے اوپر اگر کسی نیوٹرینٹس کی وجہ سے میکرو مائکرو نیوٹرینٹس کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے انسیکٹ ویسٹ کی وجہ سے اس کی cells یا پھر tissues dead ہوتے ہیں تو اس condition کو کہتے ہیں دوستو نیکروسس اور نیکروسس دوستو پلانٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی الگ ناموں سے بھی جانی جاتی ہے کیونکہ نیکروسس ایک پروسس ہے اور اس کے results کے طور پر جو ہمیں symptoms appear ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں تو پہلا ہے دوستو spotted wilt یہ آپ نے دیکھا ہوگی بیل والی سبجوں پر اس طرح سے iron جیسے وہ نشان ہمیں دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جنگ لگ چکا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر image اتنی زیادہ clear نہیں ہے پر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں دوستو یہ جو علم ہے یہ کسی بھی میڈیم سے آئے آپ کو صرف لیتے رہنا چاہیے دوسری پرولم ہے دوستو blight جیسے کہ آپ potato late blight potato early blight حالانکہ وہ فنگسی وجہ سے ہوتی ہے پر وہاں پر بھی دوستو ہمیں جو tissues دیکھنے کو ملتے ہیں وہ dead cells ہی ہوتے ہیں ایک اور condition ہے دوستو rust یہ بھی پرولم ایسی ہے جیسے کہ ہاں پر جنگ سا لگ چکا ہو یہ rust دوستو کئی cross میں دیکھتے ہیں جیسے tomato میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہماری اوکرہ میں دیکھتی ہے ایک ہے دوستو پت پت ہمارے stem کی اوپر appearance outgrowth سے آ جاتی ہے وہاں پر بھی ہمارے cells dead ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دوستو جو ہمارے canker citrus canker جیسا ہوتا ہے جو ہمارے کھٹے فل ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ پرولم دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک ہم تھوڑا سا اس کو کہیں پر موگ کرتے ہیں کہاں پر موگ ہوگا یہاں پر دوستو ایک canker ہی دکھایا گیا ہے ان دونوں image میں ایک canker ہی دکھایا گیا ہے یہاں پر آپ citrus canker دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ conditions ہیں دوستو جہاں پر ہمارے کہیں نہ کہیں ہماری یہاں تو ہمارے plants کی cells ہوتی ہیں وہ dead ہوتی ہیں یا پھر جو plants کے tissue ہوتے ہیں وہ dead ہوتے ہیں اور یہ condition کس وجہ سے ہوتی ہے یہ وہ تھوڑا سا discuss کرتے ہیں دوستو اگر ہم nutrients کی بات کریں کہ کس nutrients کی کمی سے یہ condition نیکروسس اپیر ہوتی ہے تو اس میں دوستو ہم نے اپنی ایک پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ phosphorus نہیں sorry potassium ایک ایسا element ہے جس کی کمی سے دو conditions create ہوتی ہیں ایک تو ہماری ہوتے chlorosis yellowing ہو جاتی ہے اور یہ chlorosis دوستو chlorophyll کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ہماری plants میں phosphorus کی deficiency سے کافی زیادہ اپیر ہوتی ہے دوسرا دوستو potassium کی کمی سے ہمیں یہ نیکروسیس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی اپیر ہوتی ہے ایک اور element ہے دوستو magnesium magnesium کی کمی سے بھی دوستو یہ نیکروسیس کی جو condition ہے یہ create ہوتی ہے آپ تھوڑا سا یہ not down کرتے چلیں پہلا ہمارا element ہے potassium دوسرا ہے magnesium تیسرا جو بڑا element ہے جس کی وجہ سے نیکروسیس ہوتی ہے دوستو وہ ہے دوستو copper copper کی اگر deficiency ہوتی ہے تو ہمارے plant کے tissue یا cells dead ہوتے ہیں نیکروسیس کے symptoms appear ہوتے ہیں اور چوتھا element ہے یہ ہے دوستو calcium calcium کی ہمیں defences generally tips میں دکھائی دیتی ہے پر اس میں بھی ہمارے plants کے tissues یا cells dead ہوتی ہیں تو دوستو یہ وہ چار بڑے elements ہیں جن کی وجہ سے ہمارے plants میں نیکروسیس یا یہ tissue cells dead ہوتی ہیں پہلا ہم نے چار elements کی اگر آپ کے plants میں deficiency ہوتی ہے تو یا spotted wilt blight rust pith canker اس طرح کے symptoms appear ہوتے ہیں جہاں پر دوستو crop کے اوپر جو اس کے tissue ہوں گے وہ tissue dead ہونا شروع ہو جاتے ہیں tissue مرنے شروع ہو جاتے ہیں cells جو ہوتی ہیں وہ مرنے شروع ہو جاتے آپ کبھی بھی ان چار elements کی deficiency کو اپنی crop میں نہ ہونے دے ادر اگر ایک ٹوپک تھا جو مجھے لگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے اگر آپ اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز چاہتے ہیں تو دوستو آپ پلیز اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں نیوان